موسیقی موسیقی ایسی بھی پارٹ پر یوز کر سکتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے لئے یہ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آج کی انگریڈینٹس بھی بہت ایزی ہیں اور بہت ہی سستے میں آپ کے لئے گھر پر آپ ایک لوشن بنا سکتے ہیں جو آپ کی سکن کو برائٹنیس اور وائٹنیس کی طرف لے جائے گا اور ڈالنیس کو دور کرے گا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا گریسلین چھوٹا چمچ ایک عدد چھوٹا چمچ ایک ٹی سپون اپنے گریسلین لے لنی ہے نیکسٹ ایگریڈینٹ ہمیں چاہیے اس میں اورنج ایسینشل اوائل یہ آپ کو پنسار کی دکان سے بھی مل جاتا ہے اورنج اوائل تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے اس کو دھیان سے سنیں گا ہم نے دس بادام جو ہے میں نے رات کو دودھ میں بھگو کر رکھے تھے اور صبح ان کے اوپر سے ان کا چھلکہ اتار کر اس کو ہم نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے باب جو بھی اس میں کچھ دردرہ سا پن ہے لیکن میں اس کا حل آپ کو بتاؤں گی ابھی تو اس کے بعد ہمیں جو اگلی چیز چاہیے وہ ہے انار کے چھلکوں کا پیسٹ ہے اس موسم میں انار تو گھر پہ آتے ہیں آپ نے ان کے چھلکوں کا ویسٹ نہیں کرنا بلکہ ان کا پیسٹ بنانا ہے ڈونٹ ویسٹ میک اپ پیسٹ اس کا پیسٹ بنانے کے بعد پیسٹ بنانے کے بعد پیسٹ بنانے کے بعد اس کا پیسٹ بنائیں گے اس میں ایسے سکر کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایلو ویرا جیل آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تو آپ نے اس میں ایلو ویرا جیل فریش والا یوز نہیں کیجئے مارکٹ والا یوز کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو پوری ونٹر کے لئے اور اس کے بعد ہمیں جو چیز چاہیے سنو کریم جو آپ سردیو میں یوز کرتے ہیں میں نیویا یوز کرتے ہیں یہاں پہ نیویا ہی ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں ایک بول اور اس میں تمام انگلیڈنٹ کو ون بائی ون شامل کریں گے سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا چمچ لے لیں گے انار کے چھلکوں کا پیسٹ ایک سے ڈیٹھ چھوٹا چمچ لینا ہے اچھا انار کے چھلکوں کا جب آپ پیسٹ بنائیں گے تو ایک چیز کا خیار رکھیں گے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ بلینڈ کرنا ہے تو آپ جا کے یہ تھوڑا صحیح شکل میں آئے گا کیونکہ اس میں بہت دردرہ پن ہوتا ہے تو اس کو ہم نے سمودھ پیسٹ بنانے کے لیے کافی دیر بلینڈ کرنا پڑے گا ابھی بھی اتنا میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا بہت دردرہ پن موجود ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کرنا ہے بادام کے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے دوبارہ سے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے تھوڑا سا دودھ یا پانی ڈال کے آپ اس کو ایک چمچ دودھ یا پانی میں بلینڈ کر لیں اور پھر اس کو آپ نے کسی بھی سٹینر یا ململ کے کپڑے میں چاند لینا ہے تاکہ اس کے اندر سے ایک کریمی ٹیکچر جو ہمیں یوز کرنا ہے اس لوشن میں وہ نکل کے سامنے آجائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں چیزوں کو بلینڈ کر کے کسی ایک سٹینر اس کی مدد سے سٹین کیا تو یہ اس طرح کا اس کے اندر سے ایک پیسٹ نکل کے آیا ہے جو سٹین کرنے کے بعد باقی چیزیں بچیں گی جو بھی گودہ بچے کا اس کا وہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اس کا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گی اچھا یہاں پر یہ ہمارے پاس آجائے گا اس طرح کا ہمارے پاس پیسٹ تو ہم نے اس میں باقی انگریڈینٹ کو استعمال کرنا ہے جو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یہ تقریباً دو بڑے چمچ پیسٹ ہمارے پاس نکل کے آیا ہے جو ہم نے دونوں چیزوں کو سٹین کرنے کے بعد حاصل کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی نیویا کریم یا کوئی بھی ونٹر کریم جو آپ یوز کرتے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے کیونکہ کریم اپنا ایک ٹیکسچر ہوتا ہے بڑی مشکل سے اس کے اندر مکس ہوتی ہے تو اتنی آسانی سے آپ کوئی بھی کریم ڈالیں گے تو اس میں آسانی سے مکس نہیں ہوگی لیکن جب یہ مکس ہو جائے گی تو آپ کے بہت اچھے اور بہتری ریزلٹ سامنے آئیں گے تو آپ نے اس کو تھوڑا مشکل ہوگا مکس کرنا لیکن کرنا ہے اس کے اندر ہم نے نیویا کریم چھوٹا چمچ ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کافی دیر میں مکس کرنے کے بعد فر طریقے ہم چاہتے ہوں شکل آئے گی پھر اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تو مکس کر ریزلٹ سامنے اچھے سے مکس کرنا ہے نیویا کریم اور گریسلن ہم اس میں شامل کرنا ہے ایلوئرہ جل دو تین بڑے چمچ اس میں شامل کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں تک مکس کرنے کے بعد فور ڈروپس چارڈ کترے اورنج ایسینشل آئل جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم یہ شامل کریں گے یہ ہمیں سکن کو بہت ہی اچھا اور جو ہے ویٹامین افرام کرتا ہے اور سکن کو وائٹنیس کی طرف لے کر جائے گا اور گلو دے گا سکن میں تو یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور دہنے ہم اس کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھی تھا مکس کر دینے کے بعد یہ اتنی سی کریم جو ہے سامنے آئی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے اتنی سا یہ لوشن بن کے تیار ہوا ہے جتنا سا یہ آپ کے سامنے ہے آپ اسی طرح سے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے تو ہر چیز کی کونٹیٹی بھی آپ کو زیادہ رکھنی پڑے گی اور دین جو ہے یہ مکسر اتنا ہی زیادہ بنے گا میرے پاس یہ بناوا ایک وٹن میں سیو بھی ہے اس لیے میں نے دوبارہ سے زیادہ نہیں بنایا صرف آپ کو دکھانے کے لیے بنایا آپ بھی یہ یوز کریں میں پورے ونٹر میں یہ بنا کر رکھ دیتی ہوں اسی کو یوز کرتی ہوں یہ خراب بھی نہیں ہوتا اور یہ سچور اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اور اسے سکن بہت اچھی وائٹ اور سموتھ رہتی ہے پورا ونٹر آپ کی سکن ڈلنس کی طرف نہیں جاتی اور جو ہے آپ کی جتنا بھی سکن کے ایشو ہیں اس کے لیے بہت اچھی رہتی ہے اور اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی یوز کریں گے آپ تو آپ کی سکن پر یہ بہت ہی اچھے طریقے سے تھوڑی سی کونٹیٹی نریش کر دے گی آپ کی سکن کو اور آپ کے اس کو زیادہ یوز نہیں کرنا زیادہ کونٹیٹی میں آپ نے اس کو یوز نہیں کرتا ہوں بلکہ تھوڑا سا بھی لیں گے تو یہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہو جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اپلائے کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں جبکہ رات ہو گئی ہے یہ ویڈیو بناتے بناتے تھوڑا شام کا ٹائم ہے تو اندیرہ ہو چکا ہے اور میں پاس اچھا کیمرہ نہیں ہے کہ اس طرح سے میں آپ کو دکھا سکوں لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر اپلائے کر کے آپ کو شو کر رہی ہوں کہ یہ میری سکن کی تھی گلو کر رہی ہے اتنی سی کونٹیٹی میں نے اپنے ہاتھ پر اپلائے کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن کی تھی گلو کر رہی ہے شائنی کر رہی ہے آپ کی سکن اسی طرح سے گلو کر رہی ہے اور پنکش ٹون کی طرف آئے گی جو ہم نے اس ویانار کے چھلکوں کا پیش جال ہے وہ آپ کی سکن کو بہت اچھا طریقے سے جو ہے بریٹنیس کی طرف لے کر جائے گا بادام آپ کی سکن کو وائٹنیس کی طرف لے کر جائیں گے پنکش وائٹ ٹون کی طرف لے کر جائیں گے اور ڈرائنیس کو دور کریں گے آپ باڈی کے کسی بھی پارٹ پر اس کو یوز کر سکتے ہیں فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں کتنا ڈیفرنس ہے جبکہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں ہو میرے پاس کوئی اتنا اچھا کیمرہ بھی نہیں ہے اور شام کا ٹائم میں اس طرح کی روشنی بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ریزلٹ ہے اس لوشن کا باقی آپ اس کو جب گھر پر بنائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی بہترین چیز آپ کی آپی نے آپ کو بتائی ہے جو ابھی تک آپ کو کسی چینل نے نہیں بتائی ہوگی یہ تو تیار ہو گیا ہمارا لوشن اب ہم اپنی دوسری ریمیڈی کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے سکراب اب ہم بنائیں گے ایک سکراب جو آپ کی سکین کی ڈرٹ سکین کو سردیو میں ریموف کرے گی اور سکین کو بریٹ کرنے میں بھی ہرپ کرے گی جتی بھی آپ کی سکین ہوتی ہے سردیو میں جو بھی درکنیس کی طرف آپ کی سکین جاتی ہے اس کو بھی ریپیئر کرے گا وہ سکراب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا آیا دیکھتے ہیں اس میں ہم نے لیا ہے وہی انار کے چھلکوں کا پیسٹ جو بچ گیا تھا ریمیڈی سے اور جو پیسٹ بچ گیا تھا ہمارے سٹین کیا تھا بادام اور انار کے چھلکوں کا جو پیسٹ بچ گیا تھا ہمارے پاس سٹین کرنے کے بعد جو گودہ بچا تھا ہم نے اس کو اس میں یوز کرنا ہے یہاں پر انار کے چھلکے اور یہ گودہ دونوں چیزیں ہم نے وہی لینی ہے اور اس کے بعد تھرٹیوں چیز ہم نے یوز کرنی ہے اس میں وہ ہے مالٹے کے چھلکوں کا پیسٹ جائے ایلو ویرا جیل کا اچھا سا پیش بنا کے آپ اپنے واشوں میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ اپنا ہانے کے لئے جائیں تو اپنی باڈی کو سکرپ کر سکتے ہیں چاہے تو اپنے واش پیشن پر رکھ لیں جب آپ اپنا فیس واش کریں تو اس سے کریں اور جو میری لوشن آپ کو بتا ہے وہ آپ رات کو اپلائے کر سو جائیں تو آپ کی سکن پر بہت ہی امیزنگ ریزیلٹ آئیں گے اور آپ چار سے پانچ دنوں میں خود ڈیفرنس محسوس کریں گے کہ اس چیز سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے یہ سکرپ اور یہ لوشن دونوں چیزیں جو ہے اب تک کسی چینل نے آپ سے شیئر نہیں کی ہوں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو ایفیکٹیو لگی ہو تو لازمی شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو سبسکراب کیجئے گا میری چینل کو اور مجھے سپورٹ کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو لازم ہوں کسی کی کوئی ریکویسٹ ہو کوئی ویڈیو کی ریکویسٹ چاہے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو چاہ رہے ہیں تو آپ کو کانلی مجھے کمیٹ کر کے بتایا کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو چاہیے تو نیکس ٹائم میں اس کے حوالے سے ویڈیو بناوں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تو آپ مجھے کمیٹ کر کے لازمی بتائیں گا کہ نیکس ویڈیو کس بارے میں ہونی چاہیے تو میں آپ کے لئے وہ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی سکن کو اسکرپ سے سکرپ کیا ہے اور کتنی شینیگ آرہی ہے سکرپ کرنے سے آپ نے سکرپ کرنے سے آپ نے سکرپ کرنے سے آپ نے سکرپ کرنا ہے دین آپ نے اس کو کسی بھی نیم گرم پانی سے چیترہ سے دھولے لیے دوشن میں نے اس سے پہلے بنانا سکھا ہے وہ آپ اس کو اس کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں میں آپ سے ایک اور بات جو ہے وہ کلیر کرتی چلوں کہ جتنے بھی میرے ریمیڈی یہاں پہ آپ سے شیئر کرتی ہوں سب کی سب آزمودہ ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے یہ فیملی سے جو ہے میں نے سیکھ کے آپ کو بتا رہی ہوں جتنا بھی میرے پاس جو بھی نولیج ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو ہے یہ قدرتی چیزوں کا جو بھی ہوتا ہے میں آپ سے جو شیئر کرتی ہوں یہ سب پہلے سے یوز کیا ہوا ہوتا ہے جتنی بھی ریمیڈی میں نے سیکھیں ہیں اب تک تو وہ ساری آپ سے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بھی اس سے ہیلپ آؤٹ ہو سکے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا یہ دونوں چیزیں گھر پہ لازمی ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی یہ سکراب اور لوشن دونوں آپ نے بنانے ہیں اور مجھے بتانے کہ آپ کو کیسی لگی پھر کسی اچھی ریمیڈی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا